ہلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل دکر ایکٹیو شو پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی اشان کون کے بارے میں آئی ہوف وہ ویڈیو آپ سب کو پسند آیا ہوگا آج ہم بات کریں گے آگنے کون یعنی گھر کی دکشن پور دشا کے بارے میں فرینڈز یہ دشا آگنے کا کون مانا جاتا ہے آگنے کون یعنی دکشن پور میں گھر کی رسوئی بنانی چاہیے گھر کا یہ کون یعنی کون کے کمپیریزن میں کچھ انچا اٹھا ہوا ہونا چاہیے فینگ شوی میں اس دشا کو لکڑی سے جڑا ہوا مانا جاتا ہے اس لیے آگنے کون میں لکڑی کا بنا بھاری فرنیچر جیسے ڈائننگ ٹیبل لکڑی کی بڑی علماری اتیادی بھی رکھ سکتے ہیں اس دشا میں چھوٹے بڑے پیڑ بھی لگانے چاہیے خاص طور پر ماس کا فودہ یہاں لگانا شب ہوتا ہے دھاتو کی بنی چیزیں یہاں کم ہی رکھنی چاہیے اگر یہاں گیس ٹوپ رکھا ہو تو کوشش کریں کہ وہ چار برنر والا ہو اس دشا میں صاف صفائی اور شدتہ رکھنے پر گھر کی سمریدھی اور دھن میں بڑھ اتری ہوتی ہے اس دشا کو متیلی کلر یعنی ہلکا بھورا یا گری کلر سے پینٹ کرنا اچھا رہتا ہے اس دشا میں کھانا بناتے ہوئے ہمارا مو پور دشا کی اور ہونا چاہیے چکلا بیلن لکڑی کا یوز کرنا چاہیے روٹی بناتے سمیہ جب توا گرم ہو جائے تو اس پر ایک چٹکی نمک ڈالیں رات کو توا دھو کر کھڑا کر دیں دھیان رہے کہ توا بہت اچھی طرح سے صاف ہو کیونکہ توا کو راہو کا روپ مانا جاتا ہے اس سے جڑا ایک اور لکھی ریچول یہ بھی ہے کہ گھر میں کسی کو بخار بیس بائیس دنوں سے اتر ہی نہیں رہا ہو تو گرم توا پر چار برف کی کیوب رکھ دیں بخار اتر جائے گا سب سے ضروری بات رات کو برطن صاف کر کے چھوڑے کیونکہ اس سے گھر میں برکت بنی رہے گی اور اوویسلی رات بھر رکھے جھوٹھے برطن کو کرچ اور کٹانوں کو ہی انوائٹ کرتے ہیں کچن کی سلیب کو گلے کپڑے سے صاف کر کے چھوڑے اور ڈسٹ بین کا ڈکان بند کر کے رکھیں آگنے کونڈ میں کبھی بھی انڈر وارٹر ٹینک یا بورنگ نہ ہو کیونکہ ایسا کرنے سے گھر کی ستریوں کے پیروں میں درد رہ سکتا ہے گھر میں چوری کا بھے بھی بنا رہتا ہے تو یہ تو تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں